پردیش سرکار کی مہتبا کانچی یوجنا نروہ گربہ گربہ باری کا تحت آرنگ جنپت پنچائت سطح میں بن چروندہ اور بیہارہ جیسے آدرس گوٹھان بنے ہیں جو کہ پورے دیش پردیش کے لیے موڈل ہیں اس کے لیے پردیش سرکار اور آرنگ جنپت کی تاریف ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی ایسے کئی گرام پنچائت ہیں جہاں گوٹھان تو بنے ہیں لیکن ان کا اپیوگ مویشیوں کو رکھنے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے تازہ معاملہ آرنگ جنپت پنچائت کے بنرشی کا ہے جہاں گوٹھان تو بن گیا ہے لیکن وہاں مویشیوں کو نہیں رکھا جا رہا ہے ہمارے جو گوٹھان ہیں ان کو ستاریف یا تو سنچالیت کروایا یا پھر سرپنٹ اور گوٹھانا دیکھ سے تو نسکسید کروا نہیں ہے لیکن اس کا حیدہ نہیں اٹھایا سرپنٹ نہ گوٹھان کر دیکھ سے نے نہ جائے لوائز گروہ کو اٹھایا نہ پارکو گروہ کو اپنا گوٹھان میں نہیں لے گا اس لئے ہم لوگ گاؤں صفحہ کا بیٹھاک رکھا بیٹھاک رکھنے کے بعد بھی پیار نہیں ہوئے تب ایک سکایت کو لے گا ہم لوگ سیوگ پال بھی گئے گاؤں کے سرپنٹ اور پانچ دیکھ سے اولانے سے لیے کہیانی ہیں جن کے نام سے ہم لوگ کی سالوں کے دکھ زیادہ کو دیکھتے ہوئے نیا گاؤں کا نیمان کیا بلکھلا مندر کے پاس میں اور پیار بھوسے کا بھی گاؤں سے کیا راؤں منٹی گروہلا جگھانٹا وہاں رکھو اسے کرکے کہ وہ گاؤں میں پیرا بھوسا کے ترپرہ وہ اسے کرکے نہیں رکھتے ہیں اگلی چاہ بھی وہاں پوشتہ چلا تھے کام چلا تھے گاؤں میں لیکن گاؤں والے انہوں اشکت کچھ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں یہ مجھے سرپنٹ کے مانزم سے پتہ چلا ہے آپ کے مانزم کی یہ بات اور میرے تک آئی ہے میں ایک بات اور پتہ کر لیتا ہوں کی واقفی قصصتی کیا ہے سرپنٹ جنوروں کو رکھنے کے لیے سیار بلاسپور میں سمارٹ سچے